اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر الیکٹر یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارے پاس جوسر مشین ہے ویسٹ پوائنٹ کی تو اس جوسر مشین میں فالٹ یہ ہے کہ اس کی موٹر کی وائنڈنگ جل چکی ہے موٹر خراب ہو چکی ہے اور آج ہم موٹر چینج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو میری پہلے کی بھی بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جوسر مشین کے اوپر تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں اس میں آپ کو ہر جوسر مشین کے موڈل میں کام کرنے میں آسانی ہوگی تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم نے جوسر مشین کو جو ہے الٹا کرنا ہے بیک میں اس کے سکرو لگے ہوتے ہیں اس کے چھے سکرو ہوتے ہیں تین ہی آپ کو اندر کی طرف نظر آ رہے ہیں اور تین باہر کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے کے چھے سکرو جو ہے ہم اس کے اوپن کریں گے تو میں نے سکرو اوپن کر دیئے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ بڑی نہیں بنے تو آپ نے فور پلس والے جو پیسکس ہے اس کی مدد سے آپ سکرو اوپن کرنے ہیں تو ہم نے اس کی باڈی اوپر کی جانب کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے اور موٹر کا جو ہے وائننگ جل چکی ہے موٹر سپارک ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کی موٹر چینج کریں گے بلکل ایزی اور آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ چینل پر نی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنی مل جائے تو دوستو دوستو اس کو اس کے فین جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس والی فین کو پکڑنا ہے آپ نے پیچھے سے اور جو آگے پھول گراری نظر آ رہی ہے اس کی سیدھی چوڑی ہے اور اس طرح عام جیسے بولٹ ہم کھولتے ہیں بولٹ نٹ بولٹ کھولتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی ہم گمائیں گے تو یہ آسان طریقے سے کھل جائے گا تو بلکل آسانی سے آپ کھول لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پھول گراری اس کی کھل چکی ہے اور اس کی موٹر جو ہے نیچے سے الگ ہو جائے گی بہت ہی آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم نے موٹر نکال دی ہے اوپر تو اس کی دو وائریں ہیں دونوں وائروں کے کنیکشن نکال دیں گے اس میں ہم نیو موٹر لگائیں گے ابھی تو دوستو اس میں نیو موٹر لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو دو وائریں جو نظر آ رہی ہیں اسی طریقے سے ہم دوبارہ کنیکشن کریں گے دوستو جب بھی آپ نے موٹر خراب ہو جاتی ہے جوسر کی تو آپ نے اس کو ساتھ لے کر ضرور جانا ہے ہر موڈل کی الگ کمپنی کی موٹریں ہوتی ہیں تو موٹروں کے سائز میں پرابلم ہوتی ہے اور فٹنگ کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے یہ ہمارے پاس نیو موٹر ہے اور اس کو ہم اوپن کریں گے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اچھی موٹر ہے کوپر وائنڈنگ کی ہے تو موٹر کا سائز بھی سیم ہے ایک جیسی موٹر ہیں یہ دونوں وائریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر بھی دونوں وائریں تھی تو بالکل کنیکشن بھی اسی طریقے سے کر لیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کا جو آپ کوپر کی پٹی نظر آ رہی ہے یہ والی یہ والی پٹی کو ہم اوپر کی پلیٹ کو نکال دیں گے چار سکرو لگے ہوئے کیونکہ یہ پلیٹ لگانا لازمی ہے فٹنگ میں پرابلم ہوگی تو اس میں اندر جو ہے پلیٹ کو بھی سیٹ کریں گے بلکل ایزی ہے بلکل آسانی سے آپ جو ہے اپنے گھر میں موٹر چینج کر سکتے ہیں اس کے سب سکرو کھول دیں گے اور دوسری موٹر کے اندر یہ پلیٹ جو ہے فٹنگ کریں گے دوستو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو تمام انفورمیشن دوں تاکہ آپ کو جو ہے کام کرنے میں گھر پر آسانی ہو اور آپ گھر میں ایزی لی کام کر سکیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پلیٹ الگ کر دی ہے بلکل دیکھو سیم اسی طریقے کی موٹر ہے جیسے یہ پرانی موٹر تھی اسی طریقے کی نئی موٹر ہے تو ابھی ہم نے جو ہے اوپر کی پلیٹ جو ہے اس کے اوپر لگا دینی ہے فٹنگ کرنی ہے دوستو ابھی اس نیو موٹر پر ہم یہ پلیٹ فٹنگ کریں گے دوستو اس میں پلیٹ فٹنگ کر دی ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی موٹر سے میں نے پلیٹ نکال کر اس کے اندر فٹنگ کر دی ہے تو دوستو اگر کبھی اگر ہول میں مسئلہ ہو آپ کے جو ہے ہول پلیٹ میں برابر نہیں آ رہے ہوں تو آپ آمنے سامنے دو سکرو بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو وائریں ہیں دو کنیکشن ہے ایک نیوٹل ہے اور ایک فیس ہے تو ابھی ہم اس میں فٹنگ کریں گے آپ نے فٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے اس کی جو ہے اندر کی پیکنگ چیک کر لینی ہے یہ ربٹ کی پیکنگ سیلیں لگی ہوتی ہیں یہ لگانا ضروری ہے اس کی وجہ سے جو ہے موٹر کی ویبریشن نہیں ہوتی ورنہ جو ہے عام جسر مشینوں میں ویبریشن زیادہ تر اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کی ربڑیں جو ہیں کبھی کبار ٹوٹ جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو اس کے کنیکشن ہیں دو وائریں ہیں اس کی تو اسی دو وائروں کے ساتھ ہم موٹر کے کنیکشن کر دیں گے دوستو ابھی ہم اس کے اندر موٹر فٹنگ کریں گے بلکل ایسی طریقے سے موٹر فٹنگ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر اس طریقے سے اندر موٹر اس کے پینگ کی او پر موٹر اسی طریقے سے رکھ دیں گے اور ابھی ہم جو ہے اس کی جو ہے پھول گراری لگائیں گے فرنڈ میں یہ موٹر پہ ہاتھ اس طریقے سے رکھنا ہے تاکہ ہماری باہر کی طرف نہیں آیا ابھی ہم اس کی پھول گراری لگائیں گے اسے طریقے سے لگائیں گے جس طریقے سے کھولی تھی تو کھولنے کے لیے ہم نے اس کو لیفٹ سائیڈ گمائیا تھا اور رائٹ سائیڈ میں یہ ٹائٹ ہوتی ہے مطلب سیدھے طریقے سے جیسے ہم نٹ بولڈ کو ٹائٹ کرتے ہیں اسی طریقے کی اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو بلکل اسی طریقے سے ٹائٹ ہو جائے گی بس اس کو جتنا ٹائٹ ہوگی ہے اس کو چھوڑ دیں تو یہ جب چلے گی خود بخود ہی ٹائٹ ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اس کے کنیکشن کریں گے کنیکشن بلکل اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اس کے نکالے تھے کنیکشن کوئی سی بھی ایک وائر جو ہے جو مین وائر باہر سے آ رہی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور ایک وائر جو ہے ہم اس کے بٹن کے پوائنٹ میں لگا دیو سوچ لگا ہوئے اس کے پوائنٹ میں دے دیں گے تاکہ ہماری سوچ سے کنٹرول ہوگی موٹر سوچ کی وجہدت سے آن آف ہوگی دوستو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے آپ گھر پر خود جو ہے یہ سب الیکٹرک کا کام کر سکتے ہیں کام کی جو گھر میں یوز ہوتی ہیں چیزیں واشیو مشین پنک ہے موٹر ڈنکی پمپ اس کے علاوہ اور بھی سامان دیگر جو ہے میں نے ویڈیوز بہت بنائی ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے سلیپ کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیا ہے یہ سلیپ اگر لگا ہے آپ کے پاس تو صحیح نہیں تو پھر آپ جو ہے اس میں ٹیپ سلوشن بھی اوپر لگا دیں گے کنیکشن کر کے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں کنیکشن کو آپس میں جوائن کر دیں گے اچھے طریقے سے بس یہ کنیکشن ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اوپر یہ سلیپ اوپر لگا دیں گے تاکہ ہمارا کنیکشن کہیں بوڈی کے ساتھ ٹکرائے نہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے کنیکشن جو ہیں جو یہ اس کی وائریں ہیں اس کو سیڈ میں لگانا ہے تاکہ جب ہم اس کی بوڈی فٹنگ کریں تو اس میں یہ اندر اس کے نیٹ والی جگہ پر جو ہے وائر نہیں آئے سائیڈ میں وائر ہو تو ابھی ہم اس کی بوڈی فٹنگ کریں گے اس کے سکرو لگائیں گے بوڈی فٹنگ کریں گے تو آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اس کے کور فٹنگ کرنے کے آپ نے یہ خاص خیال کرنا ہے جو آپ کو یہ کٹ نظر آ رہا ہے یہ وائر کا کٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کٹ کے اوپر یہ کٹ برابر ہوگا اگر آپ دوسری سائیڈ پر کریں گے تو بوڈی میں فٹنگ نہیں ہوگی اس طریقے سے تو اس طریقے سے دیکھیں آپ کے سامنے بلکل برابر آ چکا ہے ابھی ہم اس کے سب سکرو ٹائٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو آن کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جوسر ماشین بلکل ہو چکی ہے موٹر اچھے طریقے سے موو کر رہی ہے تو دوستو کائنڈلی میری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو ہمیں کمیٹ سیکشن میں جو ہے اپنی قیمتی رائے ضرور دینا اس ویڈیو کے بارے میں اور ہمیں نیکسٹ ویڈز کا انتظار رہتا ہے اور جن میں میں فری ہوتا ہوں کہ آپ کے کمیٹس پڑھتا ہوں اور اس کا ریپلائی بھی کرتا ہوں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل پر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل جائے تو دوستو ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے کمیٹس کریں کہ ہم کس ٹاپک پر بنائیں تاکہ آپ کے لیے کوئی اچھا سا کونٹینٹ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ